بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک لو انویسمنٹ پروفیٹبل بزنس آئیڈیا ہے دوستو میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں تک ایسے کاروبار پہنچاتا رہوں جو کم سے کم انویسمنٹ سے شروع ہو اور جن سے آپ لوگ ڈیلی اچھی سے اچھی ارننگ حاصل کر سکیں آج بھی ایک ایسے ہی بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس سے آپ لوگ دو سے دھائی لاکھ روپے تک کی انویسمنٹ کے اندر اندر سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کاروبار سے ڈیلی ہزاروں اور مہانہ لاکھوں روپے تک کما سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار کون سا ہے کیسے کرنا ہے یہ تمام تر انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ پیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستو تک بروقت اور بہت سانی سے پہنچتا رہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو کاروبار میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ کاروبار ہے بینڈنگ وائر کا جی ہاں دوستو بینڈنگ وائر کا کاروبار ہے جو شٹرنگ کی کام میں استعمال ہوتی ہے اس وقت آپ لوگ اس کو سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس وائر کو بنانے کا کاروبار ہے بہت ہی سمپل اور آسان سا کاروبار ہے بلکل کم انویسمنٹ کم جگہ سے اور کم لیبر کی مدد سے آپ لوگ اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک مشینری کی مدد سے تو دوستو کمپلیٹ پروسیجر کس طرح سے ہوتا ہے کس طرح سے اس تار کو بنایا جاتا ہے کتنی لیبر کی ضرورت ہے کون سے مشینری چاہیے کتنی انویسمنٹ کہاں کہاں استعمال کرنی ہے یہ تمام ترجانکاری میں آپ لوگ کو اس ٹیپ بے اس ٹیپ سمجھاتا چلوں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انویسمنٹ کی تو دوستو اس کاروبار میں جو انویسمنٹ آپ لوگ کی لگتی ہے وہ دھائی لاکھ روپے تک کی انویسمنٹ لگ جاتی ہے دوستو اس دھائی لاکھ روپے میں آپ لوگ کا یہ کاروبار بلکل آسان طریقے سے شروع ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کاروبار کو ایک کمرے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ کاروبار بہت ہی آسان ہے اس میں آپ لوگ کو اس بینڈنگ وائر کی جو رول ہوتے ہیں یا پھر بندل کہیں تو یہ بندل گیجز کی صورت میں آپ لوگ کو بنے بنائیں مل جاتے ہیں صرف آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کی کٹنگ ماشین لینی ہے جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہوں کہ یہ کٹنگ ماشین بالکل چھوٹے سائز کی سنگل پیس الیکٹرسٹی پر چلنے والی یہ کمپلیٹ آٹومیٹک ماشین ہے اس ماشین کو آپ لوگ نے خریدنا ہے اس ماشین کی جو پرائس ہے اوریجنل وہ صرف ڈیڑھ لاکھ روپے تک کی ہے اس ڈیڑھ لاکھ روپے کی ماشین کو آپ لوگ نے خریدنا ہے اور اسے اپنے گھر میں لگانا ہے میں پھر سے بتاتا چلوں کہ ایک روم سے آپ لوگ اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اب دوستو آپ نے مشین لگا لی اس کے بعد آپ لوگ کو یہ جو ہی گیجز کے رول چاہیے یہ رول فی کلے کلوں کی حساب سے آپ لوگ کو ملتے ہیں اس کا جو کیجی ہوتا ہے پچاس روپے فی کیجی کی حساب سے آپ لوگ کو مارکیٹ سے یہ ملتے ہیں کم سے کم یہ آپ لوگ کو پچاس سے ساٹھ ہزار روپے تک یہ اٹھانے ہوں گے تاکہ آپ لوگ اسے بعد ثانی سے دو سے تین ہفتے لگتار کام چلا سکیں دوستو اس کے بعد آپ لوگ کا پچاس ہزار یا تیس چالیس ہزاروں پر جو بچ جاتے ہیں اس کو دیگر اخراجات میں اگر کوئی روم وغیرہ لیتے ہیں اس کے خرچہ کاروبار میں اور بھی ایسے بہت سے چھوٹے مڑے اخراجات ہوتے ہیں جو بزاہر نظر نہیں آتے ہیں لیکن جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو ایسے چھوٹے مڑے اخراجات ظاہر آ جاتے ہیں کاروبار میں لیبر کی تو دوستو چاہے تو آپ لوگ اس کاروبار میں ایک لیبر رکھ سکتے ہیں اگرچہ آپ لوگ خود کام کرتے ہیں لیکن اگر خود کام نہیں کرنا چاہتے ہیں لیبر رکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف دو لیبرس کی آپ لوگ کو ضرورت پڑھنے والی ہوگی بہت ہی سمپل آسان سا طریقہ ہے اس کاروبار کو کرنے کا بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا جو آپ لوگ کو واہر ملتی ہے اس کا جو ایک حصہ ہوتا ہے آپ لوگ اس جو ہے آٹومیٹک مشین میں لگا دیں جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا بلکل چھوٹے سائز کی مشین ہے ایک طرف اس کا جو بوکس ہوتا ہے گیجز ہوتا ہے وائر کا وہ لگا جاتا ہے اور اس کا ایک سرہ جو ہے اس مشین میں لگا دیا جاتا ہے پھر آپ لوگ خود ہی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کس طرح سے یہ مشین جو ہے پروڈکشن دے رہی ہے ایک گھنٹے لوگ بہت آسانی سے دیتے ہیں اس سائز بھی دیا جاتا ہے کہ کتنے سائز کی آپ لوگوں نے وائر کاٹنی ہیں چھوٹے سائز کی کاٹنی ہیں بڑے سائز کی کاٹنی ہیں اس مطابق سائز بھی ایڈیسٹبل اس مشین میں ہوتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو کہاں پر سیل کرنا ہے تو دوستو سیل کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل اور آسان سا ہے دوستو ہر شہر میں تقریباً دس سے پندرہ ہارڈویر کی شپس ضرور موجود ہوتی ہیں تو جسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہارڈویر کی دکان پر جانا ہے آپ لوگوں نے اپلا مال انہیں سپلائے کرنا ہے لیکن یہاں پر بات یہ ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی مال کسی اور سے اٹھا رہے ہوں گے تو آپ سے وہ چیز کیوں خریدیں گے تو آپ نے کم دام پر اور اچھی کولیٹی کا مال انہیں سپلائے کرنا ہے اور آپ لوگ انہیں پرمننٹ جانا ہے تب یہ ہوگا کہ وہ آپ سے مال خریدنا شروع کر دیں گے اور آپ لوگ کا پروفٹ بنتا جائے گا پھر جس طرح سے کاروبار آپ لوگ کا آہستہ آہستہ بڑھتا جائے تو اسے بڑے اسکیل پر آپ لوگ لے کر آئیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کی آن لائن مارکٹنگ کریں آن لائن آپ لوگ اسے سیل کریں اب بہت سارے لوگ گئے دیں کہ ان چیزوں کو آن لائن کون خریدتا ہے تو دوستو آن لائن وہی لوگ خریدتے ہیں جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مطلب کہ ہولسیلر ہولسیلر سے آپ لوگوں نے رابطے کرنے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے یہ مال اٹھائیں گے تو پاکستان میں شٹرنگ کا کام بہت ہی تیزی سے جاری رہتا ہے اور اسی وجہ سے اس کام میں کوئی منتی نہیں ہوتی اور یہ کام ایسا ہوتا ہے جو سال کے بارہ مہینے چلتا رہتا ہے تو مطلب کہ اگر شٹرنگ کا کام چلتا ہے تو ان چیزوں کی ضرورت بھی اس نے ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کئی وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی قیمت جو ہے ڈبل کر دی جاتی ہے کیونکہ مارکیٹ میں مال اتنا سپلائر نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے دیکھیں کہ ان چیزوں کی آمد بھی بہت زیادہ ہے ان چیزوں کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے تو ان میں پروفٹ بھی اس حساب سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو دوستو یہ کاروبار بہت ہی آسان کم انویسٹمنٹ ہے زیادہ پروفٹ ہے اگر اس کاروبار کو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ون مین آرمی بن کر بھی اس کاروبار کو آپ لوگ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا روم خرید کے وہاں پر کاروبار کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ کاروبار آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آئے ہوگا آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کو اگر پسند آتی ہے تو اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور اسے ہی نئی بزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں